موسیقی سمجھتے ہیں کہ یہ ہندو ہمارے مخالف ہیں اس لئے معاملات ہو رہے ہیں کچھ اپنے لیڈران کو برا بھلا کہتے ہیں یہ سب معاملات آپ کے سامنے ہیں اور شاید کسی حد تک یہ سبی ٹھیک بھی ہیں مگر ایک بات جو ہم سب سے چھپائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اتحادی قبطوں نے خلافت عثمانیہ کے ساتھ جبرن ایک معاہدہ کیا اس وقت ترکی کے خلیفہ کا نام سلطان سادس ویہد الدین تھا اتحادی فوجیں جس میں فرانس تھا جرمی تھا برطانیہ تھا ان سب نے مل کر زبردستی ایک معاہدہ کیا 1923 میں جس کی مدت سو سال کی تھی اس معاہدے کے تحت سلطان کی تمام ذاتی ملاقز ضبط کر لی گئیں خلافت عثمانیہ جو تین بریازموں پر پھیلی ہوئی تھی اس کا خاتمہ کر دیا گیا اور اس خاتمہ کے انتیجے میں نئے چالیس ملک بجود میں آئے یہ خلافت عثمانیہ جس کی میں بات کر رہا ہوں اتنی طاقتور تھی کہ اس دور میں جتنے ممالک جتنے بریازموں پر اس کا قبضہ تھا اگر آپ دیکھیں تو موجودہ دور میں ممالک کے نام ہیں آرمینیہ، عراق، شام، اردن، فلسطین، قبرس، بلغاریہ، رومانیہ، یونان، مکہ اور مصر جیسے ممالک اس سلطنت میں شامل تھے اسی وجہ سے مسلمانوں کی قوت تھی ان کی شان و شاکت تھی ان کے ساتھ لڑنے سے پہلے تاہود کو سوچنا پڑتا تھا مگر اس معاہدے کے تحت جو شرائط لگائے گئی ترکی کے اوپر انہوں نے ترکی کو باندھ دیا وہ شرائط کیا تھی ذرا سنیے سلطان کی ذاتی عملاق پر قبضہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ تین بریازموں پر پھیلے ہوئے خلافت کے اساسوں سے دست برداری ترکی جو خلافت اسلامیہ کا مرکز تھی اسے سیکولر سٹیٹ قرار دیا گیا اسلام اور خلافت کے اوپر پابندی لگا دی گئی ترکی کے قدرتی وسائل میں پیٹرول سر فیرس تھا پیٹرول کی ڈریلنگ پر پابندی لگا دی گئی ترکی کے ساتھ جو عالمی بندرگاہ تھی ہے اس کا نام ہے باسفورس اس کی اہمیت نہر سویز جتنی ہے ترکی کو پابندی لگائی گئی اور اس پابندی کے تحت باسفورس کے علاقے کو عالمی ملکیت قرار دے دی گیا اور ترکی پر پابندی لگائی گئی کہ آپ یہاں سے کسی قسم کا ٹیکس نہیں لے سکتے یہ تمام شرائط لاغو کرنے کے بعد اس معاہدے کو ایک سو سال کے لیے لاغو کر دیا گیا خلافت عثمانیہ جس کا آغاز بارہ سو نانانمے میں ہوا اور انیس سو بائیس تک انیس سو بائیس تک اس خلافت نے ایک اہم رول پلے کیا غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی مگر بہرحال ہمیں اس کے اوپر ناز تھا تو ایک سو سال کا معاہدہ کیا گیا انیس سو تئیس سے لے کر دوہزار تئیس تک جس میں یہ تمام شرائط تھی اب وہ یہ راہ ہے کہ دوہزار تئیس قریب آ گیا یسے کہ سے دوہزار تئیس قریب آ رہا ہے تاغوت، یہود، ہنود، سلیبی سب کے سب اس خوف میں مبتلا ہے کہ جب وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا تو پھر ترکی عالمی حیثیت بنوانے کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے ترکی کی موجودہ لیڈرشپ تئیس بردگان وہ بھی آپ کے سامنے ہے وہ جس طریقے سے عالمی مسائل میں دخل اندازی کرتا ہے جس طریقے سے اپنے آپ کو منواتا ہے اب برما کا معاملہ دیکھ لیجئے سب سے پہلے کون گیا کشمیر کا معاملہ دیکھ لیجئے دیکھ لیجئے کون آواز اٹھاتا ہے فلسطین کا معاملہ دیکھ لیجئے سب سے پہلے کس نے آواز اٹھائی امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب تاغوت کو یہ در ہے کہ وہ عثمانی خون جو ہے وہ کہیں دوبارہ سے جوش نہ مار جائے ایسا نہ ہو کہ مسلمان اپنے ماضی کو پہچان لیں ایسا نہ ہو کہ اہل ترکی دوبارہ خلافت کی طرف گامزن ہو جائیں آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی میں فوجی بغابت بھی امریکہ کے کہنے پر کروائی گئی ترکی میں حالات کو خراب کرنے کی مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ مسلمان کہیں دوبارہ سے اکٹھے نہ ہو جائیں اب آپ تیب اردگان کے گزشتہ کئی بیانات کا اگر جائزہ لیں تو وہ بار بار کیوں کہتا ہے کہ دو ہزار تئیس کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ترکی نہیں رہے گا ترکی عالمی سیاست میں اپنا کردار ادا کرے گا ترکی کیوں بار بار مسلمانوں کی مدد کے لیے بھاگ رہا ہے یقیناً پرانا خون جوش مار رہا ہے پرانے جذبے رنگ لارے ہیں اور یہ چیز امریکہ کو تاہوت کو، لیبیوں کو، اسرائیل کو یهودیوں کو، ہنود کو سب کو بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے دوسرا کام جو امریکہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے تاہوت ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ میڈیا کے زور پر ہمارے اوپر امریکہ کی سپری میسی کا ایک ہوا بٹھا دیا گیا ہے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ لڑنا حتیٰ کہ امریکہ کے ساتھ لڑنے کا سوچنا بھی ہماکت ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا وہ واقعی اتنا سپر پاور ہے اتنا پاور فول ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ امریکن سیٹلائٹس اتنے پاور فول ہیں کہ وہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہونے والی ہر حرکت سے باخبر ہیں پاکستان میں نیٹو کے بیس ہزار کنٹینرز گم ہو گئے چوری ہو گئے جو مرضی اب اسے نام دینے وہ کہاں گئے امریکہ نیٹو فورس سیز تمام کے تمام سیٹلائٹس دنیا کی تمام طرح ٹکنالوجی مل کر یہ آج تک نہیں پتا لگا سکی کہ وہ کنٹینرز کہاں پہ دیکھیں کنٹینر کوئی ایک انچ دو انچ کا فوٹ دو فوٹ کا چھے فوٹ کا دس فوٹ کا نہیں ہوتا اور ایک کنٹینر نہیں دو کنٹینر نہیں دس کنٹینر نہیں بیس ہزار سے زائد کنٹینرز اصلے سے برے ہوئے مشینری سے برے ہوئے امریکی ٹکنالوجی کو اپنے در سموئے ہوئے وہ تمام کے تمام کنٹینرز آج کہاں پر ہیں امریکہ نہیں جانتا یہ ہے امریکن ٹکنالوجی اسی ٹکنالوجی کو ایک اور طریقے سے دیکھئے آپ کو یاد ہوگا کہ اٹھائیس مہی کو جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا امریکہ اور پوری دنیا نے مل کر ہمیں روکنے کی کوشش کی ڈرائیا گیا للچایا گیا دھمکایا گیا جب ہم نے یہ ٹھان لی کہ ہم نے یہ دھماکے کرنے ہیں دنیا کا بتانا ہے کہ ہمیں ایک اٹومک پاور ہیں تو ہمیں کوئی نہیں روک سکا امریکن تمام طرح ٹکنالوجی یہ بات پتہ نہیں لگا سکی کہ دھماکے کس جگہ پر ہوں گے ہمارے اٹومک ایسٹس کہاں پر ہیں ان کی ٹرانسپورٹیشن کیسے کی جائے گی کس جگہ پر لے جائے گا ان کے تمام سیٹلائش تمام تیارے تمام میزائل تیار تھے کہ انہیں ڈسٹرائی کیا جائے مگر کیا وہ ایسا کر سکے نہیں کر سکے اس کا مطلب ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں امریکہ یا دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اس لیے کہ کچھ لوگ اسباب پر غور کرتے ہیں امریکہ کے پاس یہ ہے اسرائیل کے پاس یہ ہے انڈیا کے پاس یہ ہے ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں اور کچھ لوگ اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پر غور کرتے ہیں ان کا بھروسہ اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر ہوتا ہے تو برادرز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دوہزار تیس میں جو معاہدہ ختم ہو رہا ہے اس کے بعد دنیا ٹوٹلی بدلنے کی طرف جا رہی ہے آنے والے پانچ سے دس سال میری اور ہم سب کی زندگیوں میں انتہائی امپورٹنٹ ہیں یا اس تبدیلی کا حصہ بننا چاہتے ہیں آپ اپنا کیا رول سلیکٹ کرتے ہیں یہ ٹوٹلی چوائس آپ کی ہے مگر اپنا رول سلیکٹ کرنے سے پہلے ایک بات بتانا چاہوں گا کہ خدا رہا میڈیا سے بچ کے رہیے گا حالانکہ میں بھی آپ سے جس چینل سے محاطب ہوں یہ بھی ایک میڈیا یہ ہے مگر کتنے لوگ آپ کو حقیقت بتاتے ہیں کتنے لوگ گمراہ کرتے ہیں یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جتنا بھی میڈیا ہے اس کا نائنٹی سیون پرسنٹ جیوز کے پاس ہے ریسنٹلی میں آوریا مقبول جان صاحب کا ایک لیکچر سن رہا تھا اس میں نے بڑی مجدار بات بتائی اور جب میں نے اس پہ تحقیق کی تو میں حقہ بقی رہ گیا کہ بہت حد تک وہ بلکل ٹھیک فرمارے تھے وہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں تین ایسی کمپنی ہیں جن کے پاس نائنٹی سیون پرسنٹ میڈیا کا شیئر ہے ان میں سے ایک والڈ ڈیزنی ہے جس کے پاس پوری دنیا کے میڈیا کا تھرٹی سیون پرسنٹ ہے اور والڈ ڈیزنی کے بورڈ آف ڈریکٹرز کے تمام میمبرز ہیں تمام کے تمام جیوز ہیں دوسری کمپنی روپر مرڈا تیسری ٹیریٹرنس اور یہ تمام کے تمام یہودی لوگ ہیں سی این این ہو یا جسے آپ اپنا چینل سمجھتے تھے الجزیرہ ہو یا کچھ پاکستانی چینل جنہیں آپ اپنا سمجھتے ہیں در پردہ انہی کے ایجنڈے پر انہی کے لئے کام کر رہے ہیں یہ آپ کے ذہنوں کو میڈیا کے ذریعے تسخیر کر رہے ہیں خدا رہا اس پروپیگنڈے کا شکار مت ہوئیے اپنی ذات کے اوپر اللہ کے اوپر جکین رکھئے